اگر میں کہیں پہ کوئی برڈ یا اینیمل دیکھ لیتا تھا تو میں تب تک وہاں سے ہلتا نہیں تھا جب تک اسے بائے نہیں کر لیتا تھا سردی میں مٹر بوش ووکس تکھاتے ہیں آسکر جس طرح مینگوز ہیں فریش آئے ہوئے ہیں مینگوز بوش ووکس تکھاتے ہیں تو فروٹ اور سبجی ہیں نا وہ سب ہی تقریبا ان کی فیوریٹ ہیں اس کا لائف سویم سیمنٹی سے ایٹی ایرز ہے ان کیپٹیویٹی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انیف زہیر ناظرین کہتے ہیں شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے رہتے ہیں جنہوں نے مختلف اقسام کے جانور بھی رکھے ہیں پرندے بھی رکھے ہیں آج ہم موجود ہیں عدیل چودری آئی بری پے جن کے پاس ڈیفرنڈ اقسام کے پیلٹس موجود ہیں تو چلیے آپ کو جا کے ان سے بات کرواتے ہیں اور پیلٹس کے بارے میں آپ کو جتنی انفرمیشن ہم دے سکتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں عدیل بھائی بتائیں یہ شوک کیسے آیا شوک ہے آپ کا کاروبار ہے کیا ہے یہ یہ مجھے بچپن سے شوک ہے اور یہ ہوبی تھی اور اس کو میں نے بزنس میں کروٹ کر لی ہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھے ہیں کہ جیسے برڈز ہیں میرے پاس آٹھ سے دس قسم کے توتے ہیں افریکن گری ہیں مکاوز ہیں سن کنیورز ہیں اور الیکزنڈرین ہیں راج ان کو توتا کہتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس الیکٹس ہیں جو بڑی ریئر سپیشیز ہیں افریکن گری ہیں جس کے آپ دیکھ رہے ہیں میرا ازا پیٹ یہ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس پائنپل کنیورز ہیں سن کنیورز ہیں میں نے فارمنگ اس کی پانچ سال پہلے سٹارٹ کی تھی میرے پاس میں نے 5 سے 6 پیرز لیے تھے سٹارٹنگ میں اور اب علم دللہ میرے پاس قریباً 100 پیرز ہے اس سے اب آوہ ہے بچپن میں جیسے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ کہیں پہ جانا تو کوئی بھی برڈ دیکھ لینا تو وہ زد کرنی کے یہ میں نے لہنا ہے اور اون مجھے پیرنٹس بتاتے ہیں بلکہ مجھے خود بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ اگر میں کہیں پہ کوئی برڈ یا اینیمل دیکھ لیتا تھا تو میں تب تک وہاں سے ہلتا نہیں تھا جب تک اسے بائے نہیں کر لیتا تھا نمبر ون پیرنگ بائے پیرنگ مجھے ہر برڈ کا الحمدللہ ان کا کوڈ نمبر ہے میں نے ایکسل شیٹ بنائی ہوئی ہے اور ہر برڈ ہے اس کے مجھے پتا ہے کہ کون سا برڈ میرے پاس کون سی ائر میں آیا تھا اس تے کتی بریڈنگ کی ہے اس کی بریڈنگ ہسٹری ہے اس کا ہلتھ سٹیٹس ہے میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس اس پہ کتی دفعہ بریڈ کی ہے ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو سب کو ریسٹ مور پہ ڈالا ہوئے تو ان کو بڑے بڑے کیجز میں چھوڑا ہوئے تو ان کا انتحاب میں اسی طرح ہی کرتا ہوں جب بریڈنگ سیزن سے بریڈنگ سیزن آف ہوتا ہے تو تب ان کو میں سب کو بڑے کیجز میں ڈال دیتا ہوں تو برڈ کی جو کیر ہے وہ میں اس طرح ترک سے کرتا ہوں کہ برڈ ہے وہ فلائے بھی زیادہ کر لیتا ہے اور ان کے جو کوڈ ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ان کے جو کوڈ ہیں ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا برڈ ہے اس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں کوڈ کیسے طرح سے آپ لگا کیا ہے کوڈ میں نے ایکسل شیٹ بنائی ہوئے ہیں جیسے آپ کو بتایا ہے وہ کوڈ ہیں جس طرح لائک لہے کیج نمبر فوٹی ون ہے اس کا جو مایل خود نمبر ہے اور فیمایل کا کا جو نمبر ہے وہ میں نے لپکہ ہے جب میں نے ان کی پیرنگ کر لائیں تو میں ان کو پکڑ کے اسац میں ڈال دیتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے یہ اس کیجاوا چاید جو جو میل ہے اس کا رنگ نمبر ہے اور فی مل کا رنگ نمبر vainے لیکن ان کی جاںDR کنفرمیشن کے لیے ان کا ایک دین وی KarHHHH ها کروائی ہوئے کب برڈ سی ٹ ایک ہے وہ تاließ ت alumni produces نمبر نمبر وہ ایک نمبر ملت participated اور ان دور نمبر 5 یہ بنی familia ان نمبر و فعے ہیں میں اپنی ایکسل چیٹ میں شاپ Said اور وہ میں سہ operation �ڑے آئے ہیں اس ان دوس ان کے پچھے کو پکڑا اور اس پیسفک کے د وقت جب بہت زیادہ شدد کی سردی آتی ہے اس کے بعد جب سوڑا سا بہتر موسم ہو جاتا ہے بہار کے موسم میں ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے جنری سے آن ورڈ ان کا جو ہے تقریباً اپریل ماے تک ان کا سیزن بریڈنگ سیزن تھا کھاتے فریش ویجیٹیبلز ہیں اور فروٹس ہیں سارے کھاتے ہیں اور پھر یہ مکس سیڈز ہیں وہ ان کے فیوریٹ ہیں وہ 24-7 ان کے آگے پڑے رہتے ہیں آج کل جیسے گھرمی کا موسم ہے اور ان کا مولٹ کا سیزن ہے مولٹ ہوتا ہے کہ ان کے پار آج کل اتر رہے ہیں نئے پار آ رہے ہیں آج کل ان کو جب تک ڈیلی شاور نہ کریں تب تک ان کا جو برڈ ہے وہ فریش نہیں ہوتا تو ان کو ڈیلی شاور ہوتا ہے اس کا طریقہ کا رہی ہوتا ہے کہ پنکھے بند کر کے مستنگ سسٹم ہے میرے پاس وہ مست سے ان کو شاور کرتا ہوں اور اس میں ڈس انفیکٹ سپری ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں جو سپیشلی انیمل کے لیے ہوتا ہے تو اس میں ٹیمپریچر کا بھی کوئی ہوتا ہے جی ٹیمپریچر کا بھی ہوتا ہے جب ان کو شاور دینا ہوتا ہے تب جو ٹیمپریچر ہے اس کو بالکل زیادہ کرنا ہوتا ہے پنکھے وغیرہ بند کرنے ہوتا ہے تاکہ ان کو ٹھنڈ نہ لگتا ہے ہر سیزن کا ایک جو فرق جو فروٹ اور سبزی ہیں وہ سب ہی تقریباً ان کی فیوریٹ ہیں جس طرح آج ہے میں نے ان کو فروٹ میں مینگو ڈال ہے تو کل میں اپل ڈالوں گا تو اس طرح ڈالی اگر چینج کر کے ڈالتے چاہے تو یہ شوق سے کھاتے ہیں بائے نیچر جو یہ برڈ ہیں ان کا جو ڈائیٹ وہ فرق ہے لیکن میں نے ان کو اس طرح کے سیٹ کر لیا ہے کہ یہ سب ہے نا یہ وہی لائک کر کے میں نے سب برڈ کے لیے ایک ہی چیز دس طرح آج کل میں ڈال رہا ہوں اور سب برڈ میں نے چھوٹے کنیور سے لے کے بھڑے مکاوس سب سب بھڑے شوق سکھا رہے ہیں ان کی جو پرائز ہے جیسے ہی افریکن گری اس کا جو پیر ہے تقریباً ون لیک ہے اور اس کے علاوہ جو سن کی نہیں ہو رہے ان کا جو سکستی سے سیون تی تھاؤزن کا پیر ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیر کیسے ہے اور ان کی ایج کیا ہے تو جب یہ بریڈنگ ہوتی ہے بریڈنگ کے بعد ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا کیا پروسٹی صاحب کی طرح ہے میں نے پورا نرسری روم میں کلکسے بنایا ہوا ہے تو جب چھے سے سات دن کا بچہ ہوتا ہے چھے سات دن مدر فیڈ پر رہتا ہے اس کے بعد اس کو نرسری روم میں لے کے اس کو ہینڈ فیڈنگ کروائی جاتی ہے اور میرا پورا سسٹم ہے اس پر میرے پاس لیبر فورس ہے وہ سارے ہینڈ فیڈنگ کرواتے ہیں ان کو جو ان کے آرز ہوتے ہیں فرق فرق جتا برڈ کا سائز ہوتا ہے اس کے اقارڈنگ ان کو ہینڈ فیڈنگ کرواتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے کوئی اوانس بغیرہ رکھے ہیں کوئی تمپیشن رکھے ہیں وہاں پہ سپیشلی تو وہاں پہ ڈسنفیکشن بہت ضروری ہے وہاں پہ میں ایک تو نہیں جاتا جس کا کام ہے وہ ہی جاتا ہے اور وہ جب بھی جاتا ہے اپنے پڑے وغیرہ مضب چینج کر کے اور اس کو ٹوٹل ڈسنفیک کر کے پھر انٹر ہوتا ہے اس کو ڈیلی بیسیز بے چیک انڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے اور پتا چل جاتا ہے جب فیمیل ہے جب وہ اندر ٹائم دینا شروع ہو جاتی ہے باکس میں تو دیٹ مینز کہ اس نے بیڈنگ کر لی ہے تو اس سے ٹوئنٹی ایٹھ سے ٹوئنٹی ونڈ دیس تک ان کا ہیچنگ ٹائم ہوتا ہے تو ہم نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ جب ہیچنگ ہوگی اور اس کے بعد ڈیلی بیسیز بے اس کو چیک کر لیتے ہیں اور بچے کے سائز سے پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ پان سے چھ دن کا ہو گیا اس کو ہم ایزیلی ہم ہند فیٹ کروا سکتے ہیں اس کا لائف سپاہم سیونٹی سے ایٹی ایرز ہے ان کیپٹیویٹی ویسے وائل لائف میں اس سے بھی زیاد ہے اچھا آپ ان کی میڈکیشن کس طرح سے کرتے ہیں ذا ہری بات ہے وہ بھی ایک جاندار ہے اس کی میڈکیشن لازمی ہے تو کس طرح سے کرتے ہیں میڈکیشن آپ؟ اس کی میڈکیشن اس طرح ہے کہ ہر سیزن میں ان کی میڈکیشن فرق ہے جس طرح کہ آج کل ان کا مولٹنگ سیزن ہے تو آج کل ان کو ملٹی وائٹامنس کی ضرورت ہے تو آج کل ان کو میں ملٹی وائٹامنس دالتا ہوں اور برگنگ سیزن میں ان کو جو ہیں وہ بریڈنگ کے کچھ وائٹامنس ان وہ دلتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ کے لیے ان کو اپل سائیڈ وینیگر ہے وہ ون سب منتھ یوز ہوتا ہے بریڈنگ میں سب سے اچھا پیرٹ کونس ہے سن کی نیور سن کی نیور تو ایک سیزن میں کتنے کر لیتا ہے ایکس بگہرہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ پیرز ہیں وہ تقریباً سیون سے ایٹ جو چکس ہیں وہ پر ڈیوز کرتے ہیں کچھ ہیں ٹویل پر بھی چل جاتا اور سب سے میں کہتا ہوں کہ جو مشکل ہو وہ کی ہے افریکن گری افریکن گری کس طرح سے کچھ سیزن میں وہ ایک سے دس بچے بھی دے دھتا ہے اور کچھ جو سیزن میں ایک بھی وہ بریڈنگ ہی نہیں کرتا ایک پرنٹ کا مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس وہ دو ہزار گیارہ سے ہے لیکن اس کی اپنے بریڈنگ کروانے کی پوری کوشش کیل بریڈنگ نہیں ہوگا ایکلیکتس کیا اس کی کیا سٹوری ہے اس کی سٹوری ہے کہ ان کو جب بچے ہوتے ہیں تب سے ہی اس کی پیرنگ کرتے ہیں اگر ان کی جو سلیکشن ہے وہ برڈ انتہاب اپنے میٹ کا انتہاب نہ کر سکے تو تب تک ہے نا وہ اس کی جو کامیاب آپ جو بریڈنگ وہ نہیں کروا سکتے تو آپ نے گایا تھا کہ میل فی میل کو مار دیتی ہیں میل فی میل یہ کسنا سے ہے اس میں اسی ہے کہ یہ برڈ ہیں بڑے اگریسیو ہوتے ہیں تو اس میں جو ان کی جو پیرنگ ہے نا وہ بچپن سے کرنی پڑتی ہے لیک اگر آپ نے ابھی سے میل لیا ہے تو آپ کو ساتھ ہی اس کے فی میل بھی رکھنی پڑے گی جب وہ چائلڈ ہوڈ سے ساتھ ہیں وہ بڑے ہو کے پھر وہ اچھی بریڈنگ کریں گے تو اگر چائلڈ ہوڈ سے آپ نہیں لیتے اور آپ ان کی زبردستی بریڈنگ کرانے کوشش کرتے ہیں اس کا رزلٹ کیا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی لکھ ہوتی ہے کچھ پیرز میل بھی جاتے ہیں کچھ پیرز ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ ہے نا وہ فیلڈ ہی ہوتا ہے تو ان کی آپ بریڈنگ اس طرح سے کرتے ہیں اور یہ آپ اس میں لڑتے چڑھتے نہیں ہیں انیب ان کا رنگ نمبر ہے سب برڈ کو رنگ چڑھایا ہوئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ میرے پاس 40 پیرز ہیں ایک سے چالیس تک ہے ان کو رنگ نمبر ہے برڈ نمبر ون ہے اس کو اس کا جو میل ہے اس کو بھی رنگ نمبر ون ہے اس کی فی میل کو بھی رنگ نمبر ون ہے اس پر لکھا ہوئے ون میل اور ون فی میل تو جب میں بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ان کو میں نمبر میں ان کو ون بائی ون ہر کیجز میں پیر بائی پیر کر دیتا ہوں اور یہ تقریبا جنوری سے فروری میں یہ لنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ بریڈنگ کرتے ہیں اور تقریبا فور منس ان کا ڈیوریشن ہے بریڈنگ کا آفتر فور منس ان کو میں پھر دوبارہ ون بائی ون پیر کو پکڑ کے یہ بھڑے کیج میں چھوڑ دیتا ہوں یہ بڑے کیج میں چھوڑنے کا مقصد یہ ہے اس میں برڈ کو خوراک ڈالنہ بھی ایزی ہے اور یہ سارے انجوائے کر لیتے ہیں کھلا اڑ لیتے ہیں اس سے برڈ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے ان کو شاور کرنا ان کو کھانا ڈالنہ سارا کچھ بہت اثر ان کی پورے پاکستان میں ہی جو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کچھ لوگ ہیں وہ شوق سے رکھتے ہیں کچھ زیادہ لوگ ہیں وہ فارمنگ کے لیے بائے کرتے ہیں تو ان کی جو ان کی جو کھپت ہے وہ پورے ویدن کنٹری بہت زیادہ ہے جب بھی ایک نیو فینسیر ہے ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ برڈ جب بھی لیں ایک تو اس کی فلایے دیکھیں اس کی فلایے کرتے ہیں کہ وہ برڈ فلایے کرتے ہیں جو برڈ فلایے کرتے ہیں ان کی بریڈنگ وہ اچھی کرتے ہیں نمبر 2 ان کی شکل دیکھی جاتی ہے کچھ برڈ ہیں وہ اب نورمل ہوتے ہیں ان کی چونچ ہے وہ تیڑی ہوتی ہے کہ defیشنسیز ہوتی ہیں کلچیم کی یا اور defیشنسیز ہوتی ہیں لیکن ان کے نیلز نہیں ہوتے وہ ایک ان وہ فرٹائل نہیں ہوتے فرٹائل مینز کہ وہ اپنی جو میٹ اس کے ساتھ کروسنگ سائی نہیں کرتے جس کی وجہ سے انڈا ہے اس میں بچہ نہیں بنتا ٹھیک ہے اور سیکنڈ چھوٹی چھوٹے ٹپس ہیں میرے پاس بریڈنگ کے کافی میرا یوٹیوب چینل ہے میں اس پہ بتاتا رہتا ہوں دیپینڈ کرتے ہیں جس طرح بریڈنگ سیزن کے بعد ہیں جتی پروڈکشن ہوتی ہے یہ کوئی اس میں اس کا کوئی سپیسیفک جواب نہیں ہے کیونکہ جس طرح آف سیزن ہے اس میں تو ہمارے پاس پروڈکشن ہوتی نہیں ہے تو بریڈنگ سیزن میں سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کچھ بریڈنگ سیزن بہت اچھے چل جاتے ہیں اب اس سال بہت سردی تھی تو پروڈکشن بہت اچھی نہیں آئی جس سر بہت شکریہ آج آپ نے میں ٹائم دیا جی تو ناظرین آج ہم موجود تھے عدیل چودری آئیوری پہ آپ کو ہم نے پیرٹس دکھائے اور ہم نے آپ کو ہرن بھی دکھائی اور پیرٹس کے بارے میں جتنی انفرمیشن آپ کو ریکوائیڈ ہو سکتی تھی ان کی فیڈنگ کے حوالے سے اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے اس کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو ایک انفرمیٹیو ویڈیو دینے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ سب لوگ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ